آج کے وڈیو میں میں آپ کو بتا کے دیتا ہوں ڈلکو فلیکس ٹیبلٹ کے بارے میں ڈلکو فلیکس ٹیبلٹ کیا ہے اس کے اندر مین کنٹینٹ کیا ہوتا ہے کون سی سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر آپ کو یہ لکھے دیتے ہیں کس پرمان میں ڈاکٹر آپ کو اس کو استعمال کرنے کو بولتے ہیں کتنے دن تک اس کا سیون کیا جانا چاہیے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے کانٹرائنڈکیشنز کیا ہے ٹیبلٹ کس طریقے سے کام کرتی ہے مولے کتنا ہے کان سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں پوری جانکاری میں آپ کو اس وڈیو میں دینے والا ہوں وڈیو کو شروع سے لے کر اند تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل ونگٹیش ایچ پجار میں ہوں ڈاکٹر ونگٹیش ایچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں دیکھئے دنکو فلیکس ٹیبلٹ یہ ایک الوپرٹک ٹیبلٹ ہے جو کی استعمال کی جاتی ہے ٹریٹمنٹ میں یدی آپ کو کانسٹیپیشن مل بددہ کی سمسیہ ہے سامانے باشر میں بولوں یدی آپ کو سنڈاز جو ہے کلیر نہیں ہو رہا ہے پیٹ برابر طریقے سے ساف نہیں ہو رہا ہے تو دیکھئے کانسٹیپیشن جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے ایکیوٹ کانسٹیپیشن کرونی کانسٹیپیشن ایکیوٹ کانسٹیپیشن مطلب ابھی ریسنٹ تے آپ کو یہ سمسیہ چال ہوئی ہے مل بددہ کی اس کو ایکیوٹ کانسٹیپیشن بولتے ہیں کرونی کانسٹیپیشن بہت سالوں سے آپ کو یہ سمسیہ ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا پرانی سمسیہ ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کا کام یہ ٹیبلٹ کرتا ہے بات کریں گے اس ٹیبلٹ کے کانٹینٹ کے بارے میں تو دیکھیں ڈلکو فلیکس ٹیبلٹ جو ہے اس کے اندر کانٹینٹ رہتا ہے بسا کوڈائل بسا کوڈائل دیکھیں یہ کلاس آف ڈرگس کو بلاؤنگ کرتا ہے جس کو سٹیمولینٹ لیکزیٹیو بولا جاتا ہے تو یہ ڈوز پانچ ایم جی کے ڈوز میں رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں کلرنگ ایجنٹ رہتا ہے اور ٹائٹینیم ڈائوکسیڈ کا کوٹنگ اس پہ ٹیبلٹ پہ رہتا ہے تو مینوفیکچرنگ کرنے والی کمپنی ہے ریسی فارم فارما سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ بینگلورو اس کو سٹوریج 25 ڈگری سیلسیس کے نیچے نیچے سٹور کرنا رہتا ہے مطلقہ اپنے گھر کے نارمل تاپان میں اس کو رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے انڈکیشن کے بارے میں کہاں پر کس کونسے ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر اس کو آپ کو لکھ کے دیتے ہیں تو دیشی میں نے آپ کو بتایا کہ ایدیا آپ کو ملودتہ کی سمسیہ ہے چاہے وہ ایکیوٹ ہو ہو یا پھر کرونک ہو نہیں ہے یا پھر پرانی ہے تو کچھ کنڈیشنز میں کسی بھی پیشنٹ کو اپریشن کرانا رہتا ہے تو اس سے پہلے پیشنٹ کا پیٹ ساف کرنے کے لئے اس کو دیا جاتا ہے کچھ کنڈیشنز میں آپریشن کے بعد پیشنٹ کو سنداز نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بول مومنٹس کو پھر سے سٹارٹ کرنے کے لئے بھی اس ٹیبلٹ کو لکھ کے دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پیٹ جو ہے ساف ہو سکے بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے دوسیج کے بارے میں کہ ڈاکٹر اس کو آپ کو کس پرامان میں لینے کو بولتے ہیں دیکھئے جن بچوں کی عمر جو چار سال سے دس سال تک کے بچے ہیں ان میں ڈلکو فلیکس جو ہے ٹیبلٹ پانچ ایم جی کا ٹیبلٹ رات کو ایک ٹیبلٹ لینے کو بولا جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد نورمل پانی کے ساتھ اڈلٹ دوسیج کی بات کرتے ہیں جن کی عمر جو بارہ سال سے بڑے ہیں چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو پروش ہو مہلائیں ہو تو دیکھئے اس میں دو ٹیبلٹ دلکو فلیکس پانچ ایم جی جو ہے اس کی دو ٹیبلٹ رات کو کھانا کھانے کے بعد نورمل پانی کے ساتھ لینے کو کہا جاتا ہے اور صبح ہونے تک آپ کا جو پیٹ ہے ساف ہو جاتا ہے یا پھر آپ اپنے ٹریٹنگ ڈاکٹر کے کہیں انسار اس کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے جب بھی آپ اس ٹیبلٹ کا اپیوک کر رہے ہیں تو ٹیبلٹ لیتے ہی لینے کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھے پرمان میں صحیح پرمان میں پانی بھی پینا ہے کیونکہ آپ کی باڈی جو ہے کہیں ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے آپ کو پانی جو ہے اچھے پرمان میں پینا چاہیے بات کرتے ہیں کتنے سمیں تک اس ٹیبلٹ کا اپیوک کیا جانا چاہیے دیکھئے وہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹریٹنگ ڈاکٹر پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کا ہسٹری لیتے ہیں کلینگ کے لیے اگزامین کرتے ہیں باڈی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں کیا سمسیا ہے آپ کی اس کو اچھے سے جانستے ہیں پرکتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو کس سمسیا کے لیے لکھ کے دے رہے ہیں تو وہ مین ہوتا ہے اسی لیے آپ کا ٹریٹنگ ڈاکٹر جب تک آپ کو اس کا استعمال کرنے کو بول رہے ہیں تب تک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ٹیبلٹ سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سائیڈ ایفیکٹس دیکھئے ایدی آپ اس ٹیبلٹ کو جتنا ڈاکٹر نے کہا ہے اس سے زیادہ پرمان میں اگر آپ اس کو لے رہے ہیں تو آپ کو دست لگ سکتے ہیں ڈائیریا کی سمسیا ہو سکتی ہے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا پیٹ میں بہت زیادہ مروڑیں اٹھنا آپ کو اُلٹی آنے جیسا لگنا یا پھر اُلٹی کرنا یہ سب آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے کانٹر اینڈکیشن کے بارے میں کہ کن کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو بچے ہیں جن کی عمر چار سال سے جو چھوٹے ہیں ان کو اس کو نہیں لینا ہے گربووتی مہیلہ اور جو ماتائیں اپنے بچوں کو سٹنپان کرا رہی ہیں بینا ڈاکٹر کے کانسلٹ کی اس کو نہ لیں اور جن پیشنٹ کو لیور یا کڈنی کی سمسیہ ہے وہ اس کو ڈاکٹر کے سلا کے بغیر نہ لیں اور اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کو ایلکوال دارو وغیرہ کا سیون نہیں کرنا ہے اس سے آپ کو ڈراؤزینس کی سمسیہ آ سکتی ہے آپ کو بیہوشی جیسا لگ سکتا ہے اور اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد ہیوی مشینز وغیرہ میں آپ کو کام نہیں کرنا ہے ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کو گاڑی وغیرہ نہیں چلانی ہے کیونکہ اس سے آپ کو نیند آنے کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے اس ٹیبلٹ کو آپ کو بینا ڈاکٹر کے سلا کے ڈیلی ڈیلی نہیں لینا ہے کیونکہ اس کو یادی آپ ڈیلی ڈیلی سیون کر رہے ہیں بینا ڈاکٹر کے پرمیشن کے ان سے کنسلٹ کیا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ایم بیلنس کر دیتا ہے آپ کی باڈی کے اندر جو فلویڈز ہیں اس میں ایم بیلنس کرتا ہے الیکٹرولائٹ جو ہے باڈی میں اس میں ایم بیلنس کر دیتا ہے اور کچھ کیسز میں جو ہیں آپ کو ہائپو کیلیمیا کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے شریر میں جو پوٹیشیم لیبل ہے وہ نارمل رینج سے کم ہو سکتا ہے بات کریں گے کہ اس طریقے سے یہ جو ٹیبلٹ ہے کام کرتا ہے تو دیکھئے دلکو فلیکس ٹیبلٹ جو ہے اس کے اندر وہ کنٹینٹ رہتا ہے بیسا کوڈائل تو یہ کیا کرتا ہے جو آپ کی انٹسٹائنل مومنٹ سے ان کو بڑھا دیتا ہے جس وجہ سے آپ کو جو سٹول ہے اس کو یہ پاس آگے پش کرتا ہے تاکہ وہ آگے کی اور پیسج کی اور بڑھ جائے اور یہ آپ کا جو سٹول ہے اس کو سوفٹ بنا دیتا ہے تاکہ وہ اچھے سے اور آسانی سے باہر نکل سکے تو اس طریقے سے آپ کو جو کانسٹیپیشن کی سمسیہ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں یہ مدد کرتا ہے بات کریں گے اس کے مولیا کے بارے میں تو دیکھئے جو دلکو فلیکس ٹیبلٹ پانچ ایم جی کا ہے یہ آپ کو تیرہ روپے میں تھرٹین روپیز میں دس ٹیبلٹ کا ایک سٹریپ مل جاتا ہے بات کریں گے اس کے ایولیابیٹی کے بارے میں تو دیکھئے آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دورہ لکھا گیا پریسکرپشن ہے آپ اس کو آپ کے نزدیک کی میڈیکل سٹور یا پھر کسی بھی جنرل فارمیسی سے آسانی سے کھرید سکتے ہیں آشاء کرتا ہوں ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ سبھی کوئچے سے سمجھ میں آگئی ہوں گی یا آپ آگے بھی اسی طرح کی میڈیسن ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جو باجو میں لال بٹن دیکھ رہا اس کو دبا دیں اس سے ہمارے آگے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائیں گی یا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یا پھر جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بھی یہ دیا آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کمنٹ شیکشن میں کمنٹ کریں میں اس کو اتر دینے کا پریتن کروں گا جیسے کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسنس ڈاکٹر کی کانسرٹیشن کے بغیر نہیں لینی ہے میڈیسنس ہمیشنے ڈاکٹر کی سپر ویژن میں ہی لینی ہے یہ ویڈیو انفرمیشن کے لئے بنائی گئی ہے ملیں گے آپ سب اس اگلے ویڈیو میں کچھ نئے ویشے کے ساتھ till then take care دھنیواد